ہلو فرینڈز آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سیمنٹ سینڈ مارٹر یعنی آپ سائیڈ پہ وزر کرتے ہیں آگے ورکنگ ہو رہی ہے اچھائے برکس ورک ہو بلاک ورک ہو جو مارٹر آپ کے بیر موجودگی میں محسن نے تیار کیا ہے آپ کو کس طرح اس کو مارٹر کو چیک کریں گے یہ سادہ سا ایک میتھد ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں گے ان سٹوڈنٹ کے لیے ہے جو انہیں انہیں فیلڈ میں آتے ہیں انہوں نے کس طریقے سے اس مارٹر کو چیک کرنا ہے وہ آپ کو مطاعتا ہوں یہ ایک سائیڈ پہ میں موجود ہوں ابھی یہاں پہ میں حسن کام کر رہے ہیں مارٹر انہوں نے تیار کیا ہے وان فور ریشو سے کیا آیا وان فور ریشو کو منٹین کیا ہے یا نہیں کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی آپ دیکھیں یہ اس کے لیے آپ کو ایک قدد گلاس چاہیے ایک گلاس چاہیے جس کا ٹاپ اور باٹم جو ہے وہ سیم ہو لیکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جسٹ آپ کو مقصد ہے بتانا اس کا باٹم اور ٹاپ ایکل نہیں ہے تھوڑا سا فرق ہے لیکن یہ ایک سمجھانے کے لیے بہتر ہے اب اس میں انہیں مارٹر کو ڈالا ہے اس کے اندر جو ہے وہ وارٹر جو ہے اس کو مکس کروں گا اب اس کو پروپر جو ہے مکس کریں گے سینڈ سیمنڈ وارٹر کو مکس کریں گے یہ تینوں کا مجموع ہے سینڈ سیمنڈ اور اس میں پانی جو ہے وہ مکس ہوا ہوئی ہے تینوں ابھی مکس کرنے سے یہ تینوں پارٹس الگ الگ ہو جائیں گے جو سینڈ ہے وہ باٹم میں بیٹھ چاہیے گی جو سیمنڈ ہے وہ میڈل میں آ جائے گے پانی جو ہے وہ اوپر رہ جائے گا یہ آپ دیکھیں سینڈ جو ہے وہ نیچے بیٹھ کی ہے اور سیمنڈ جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ایسا ایسا بیٹھ رہے ہیں یہ فان ون فور جو ہے وہ سینڈ سینڈ مارٹر جو ہے اس سے یہ مارٹر تیار ہوا ہوئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سیمنڈ جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک فانی اوپر رہ گیا ہے اور یہ یہاں سے یہاں تک یہ سیمنڈ ہے نیچے سینڈ ہے یہ ایسا ون ہے اور اس کو ہم اگر فور پہ کریں گے یہ گربن چارٹ جو ہے ایسا میں ڈوائیڈ ہو جاتا ہے یہ مارٹر جو ہے ابھی اس ریشو ٹھیک ہے انہوں نے جو مکسنگ کی ہے وہ پراپر ٹھیک ہے یہی میتھڈ ہے یہی سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ نے سائٹ پہ جا کے مارٹر کو کس طرح چیک کرنا ہے شکریہ شکریہ